کندیل بلوچ قاتل رہا پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سٹار اور متنہازہ مادل کندیل بلوچ کو انصاف نہ مل سکا اور قاتل باعزت رہا ہو گیا شو بیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بے باک مادل گرل کندیل بلوچ کو پندرہ جولائی دوہزار سولہ کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا کندیل کی لاش گھر سے ملی تھی جس کے بعد اس کے بھائی محمد وسیم کو گرفتار کیا گیا ملزم کو ستائیس ستمبر دوہزار انیس کو ملتان کی مادل کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی اب کندیل بلوچ قتل کیس کے مرکزی ملزم لاہور ہائیکوٹ ملتان بینچ میں مادل کندیل بلوچ قتل کیس میں مرکزی ملزم کی والدہ نے عدالت میں رازی نام جمع کر آیا جس کے بعد عدالت نے مرکزی ملزم بھائی وسیم کو بری کر دیا ملزم وسیم نے عدالت میں سزا منسوئی کی اپیل دائر کر رکھی ہے مقتولہ کے دو بھائی سمیت پانچ ملزمان بری ہو چکے ہیں بری ہونے والوں میں معروف مذہبی سکالر مفتی عبدالکوی بھی شامل تھے مادل کندیل بلوچ کے والد محمد عظیم بلوچ نے اس وقت کندیل بلوچ کے قتل کا وقدمہ اپنے بیٹے محمد وسیم اور اس کے ساتھیوں حق نواز محمد زفور اور ان کے ڈرائیور عبدالباسد کے خلاف درج کروایا تھا معروف مادل کندیل بلوچ کو ان کے ملتان میں واقع گھر میں مبیرہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا کندیل بلوچ اپنے والدن سے ملنے گھر آئی ہوئی تھی کے رات سوتے ہوئے کہ ان کے بھائی وسیم نے گلہ دبا کر کندیل بلوچ کو حلاق کر دیا اور فرار ہو گیا جہاں پولیس نے چھاپا مار کارروائی میں ملزم کو گرفتار کر لیا تھا محمد وسیم نے گرفتاری کے بعد اعتراف کیا تھا کہ یہ جرم انہوں نہیں کیا ہے کیونکہ کندیل بلوچ خاندان کی رسوائی کا سبب بن رہی تھی کندیل بلوچ کا تعلق ملتان کے ایک غریب گرانے سے تھا اور ان کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا کندیل بلوچ کو پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سٹار مانا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر انہیں یہ شورت اپنے بے باق انداز کی وجہ سے حاصل ہوئی جو بعد نے ان کے قتل کی وجہ بنا سوشل میڈیا پر ان کے مداہوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور ان کے قتل سے قبل پاکستان میں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی دس شخصیات میں ان کا نام بھی شامل تھا وہ یکم مارچ انیس سو نوے کو دیرہ غازی خان کے علاقہ میں پیدا ہوئی کم پڑی لکھی کندیل بلوچ اپنے والدین کے ساتھ قرائے کے مکان میں ملتان رہتی تھی لیکن شو بز کا حصہ بننے کے لیے لاہور آئیں کندیل بلوچ بے باق خیالات اور رویہ کی مالک تھی وہ بڑے کھلے انداز میں تصویریں ویڈیوز اور خیالات سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی تھی اس لیے جلد ہی سوشل میڈیا سارفین کی نظر میں آگئی دوہزار تیرہ میں کندیل بلوچ اس وقت سوشل میڈیا کی نظروں میں آئیں جب انہوں نے موسیقی کے مقابلے پاکستان آئیڈل کے لیے آڈیشن دیا جس میں انہیں مسترد کیا گیا تھا اور کندیل کو روتے ہوئے اسٹیٹ چھوڑنے کا کہا گیا تو ان کی یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی انہی دنوں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی دس پاکستانی شخصیات میں شامل ہوئی لیکن بولڈ اور فہش انداز کی وجہ سے شدید تنفید کا بھی سامنا کرنا پڑا کندیل بلوچ شو بز کا حصہ بننا چاہتی تھی مگر مناسب موقع نہ ملنے کی وجہ سے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جو کامیار ٹھہرا اور کندیل مشہور ہوتی چلی گئی 18 مارچ 2016 کو پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ٹی ٹونٹی میچ تھا جس سے دو روز قبل کندیل بلوچ نے ایک ویڈیو فیس بک پر شیئر کی جس میں انہوں نے کہا اگر پاکستان جیت گیا تو میں اس خوشی میں سٹرپ ڈانس کروں گی یہ ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے تبصرے ہونے لگے اور کندیل بلوچ کو شدید تنفید کا نشانہ بنایا گیا اور دوسری طرف پاکستان انڈیا سے میش ہار گیا اس کے علاوہ کندیل بلوچ نے کئی بار میڈیا کے سامنے موجودہ وزیر عظم عمران خان سے شادی کی خواہش کا اظہار بھی کیا اور میڈیا کے خوب تباجہ حاصل کی اسی دوران کندیل بلوچ کے نیچی زندگی کا بارے میں بھی کئی راز سامنے آئے کندیل بلوچ شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہے جس کو کندیل بلوچ نے تسلیم کیا اور کہا کم عمری میں مرضی کے خلاف شادی کر دی گئی تھی شوہر تشدد کرتا تھا بیٹا شوہر کے حوالے کر کے اس سے علیدگی اختیار کر لی جون دوہزار سولہ میں کندیل بلوچ ایک بار پھر اس وقت تنازہ میں گھری جب انہوں نے معروف مذہبی شخصیت مفتی عبدالکوی کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر شیئر کی یہ سب منظر عام پر آنے کے بعد کندیل بلوچ مزید شورت اختیار کر گئی اور وہ نیوز چینلز کی کمزوری بھی بن گئی اور وہ بڑے بڑے نیوز چینلز کے ہیڈ لائنز کا حصہ بن گئی اور وہ بڑے بڑے نیوز چینلز کے ہیڈ لائنز کا حصہ بن گئی اسی دوران ملکی و غیر ملکی چینلز پر کندیل کے کئی انٹرویوز بھی نشر ہوتے رہے جن میں سے ایک میں انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ خطشات کا اظہار بھی کیا تھا کندیل بلوچ شورت کے اعروج پر تھی اور انہی دنوں جولائی دوہزار سولہ میں وہ والدین سے ملنے ملتان گئی اور اگلے روز ان کے قتل کی خبریں اور تصاویر میڈیا پر نشر ہوئی کہ کندیل بلوچ کے بھائی وسیم عظیم نے ان کو رات کے وقت گلہ دبا کر قتل کر دیا